اس مہا سنکٹ میں جہاں چاروں طرف سے لگتار دکھت خبریں آ رہی ہیں آئی سی ایم آر یعنی انڈین کاؤنسل پر میڈیکل ریسرچ نے بڑا دعویٰ راہت دی ہے آئی سی ایم آر نے جانکاری دی ہے کہ بھارت کی سودیشی ویکسین کو ویکسین سارس کوف ٹو کے سبھی ویرین کے خلاف اثردار ہے اور پربھاوی روپ سے ڈبل میوٹن سٹوین کو بھی بے اثر کرتا ہے یہ واقعی اچھی خبر ہے کیونکہ کرونا کا ڈبل میوٹن پہلے ہی کہہ برپا رہا تھا اور اب ٹرپل میوٹن کا بھی پتہ چلا ہے اور اب دیکھتے ہیں فکر ہیڈلائنز دلی ہائی کھوٹ کی گیندر کو پھٹکار دلی کے اسپتالوں میں آکسیجن مہیا کرائے سرکار اور دیوگوں کی سپلائی تدکال پربھاو سے روکی جائے ناسک کے زاکر حسین اسپتال میں آکسیجن لیگ ہونے سے بڑا حادثہ چوبیس لوگوں کی موت سی اے مدھب نے اچھ ستریت جانچ کے آدیش دیئے پی اے موڈی نے بھی دکھ چتایا بیانکہ گاندی کے آکسیجن نیڈیات کرنے کے آروپوں پر کینسرکار کا جواب کا آکسیجن نیڈیات کی بات فرضی ویپکش بول رہا ہے جو کرونا پر دیش کے تین بڑے ڈاکٹروں نے دیش کے ساتھ کیا سموال ایمز ندیشک ڈاکٹر گولیریہ بولے وائرس سے سنکرمیت پچاسی فیصدی مریض کو نہیں پڑتی علاج کی ضرورت ریم ڈسویر رام بانڈ نہیں مہاراش میں نہیں لگے گا سمپور لکڈاؤن اور سخت کی جائیں گی پابندیا بریک دے چین ابھیان کی تہت سبھی ادھکاریوں کو نتے دیش میں کرونا کے ریکارڈ ماملے پہلی بار ایک دن میں کرونا سے دو ہزار سے زیادہ مریضوں کی موت چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ دو لاک پچانپے ہزار سے زیادہ نہیں کیس پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر